موسیقی اسلام علیکم ایم ایس ایکسل کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے فارمولے کے لحاظ سے دو کنسپٹ کو سیکھا تھا ریلیٹیو ریفرینسز اور اپسلیوٹ ریفرینسز سو آج کیس ویڈیو میں ہم آٹو سم کے فنکشن کو یوز کرنا سکھیں گے سو جیسا کہ یہ میرے پاس کچھ ویڈیوز ہیں جو میں نے پہلے سے ٹائپ کیوئی ہیں سو یہ ہمارے پاس ریوینیو ہے منڈے کا ٹیوزڈے وینرزے تھرسڈے اور فرائیڈے کا سو اب ہم ان تمام کی ایوریج نکالنا چاہ رہے ہیں سو ایوریج نکالنے کے لیے ہم سم کا فنکشن یوز کریں گے یعنی آٹو سم کا فنکشن سو آٹو سم کا فنکشن ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اسے یوز کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہی آپ کے ہوم ٹیپ میں موجود ایڈیٹنگ کے سیکشن میں یہ دیکھیں یہاں پہ سم کا فنکشن بھی ہے ایوریج کا فنکشن بھی ہے کاؤنٹ نمبر کا بھی ہے میکسیموم کا بھی ہے اور مینیموم کا بھی ہے یہ آٹو فنکشن کہلاتے ہیں سو ان فنکشنز اور فارمولے کو یوز کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر فارمولے کے ٹیپ میں آئیں تو دیکھیں یہاں فنکشن کے ایک پورا سیکشن ہے یعنی فنکشن کے لائبریڈی ہے جس میں آٹو سم کا فنکشن ہے ریسنٹلی یوز کا فنکشن ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے فنکشن ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد لوجیکل فنکشن ہے ٹیکسٹ فنکشن ہے ڈیٹن ٹائم کا فنکشن ہے اسی طریقے سے ریفرینسز کے لحاظ سے فنکشن ہے میتھمیٹکلی فنکشن ہے اور بہت سارے فنکشن ہیں جن کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سیل کو سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے سیمپلی آٹو سم کے فنکشن پر کلک کروں گی یہ دیکھیں میں نے آٹو سم کے فنکشن پر کلک کیا اور یہاں سے میں سم کو کلک کروں گی لائک کیے تو دیکھیں میں نے یوں ہی کلک کیا تو اس نے پیچھے والے تمام سیل کو خود بخود سیلیکٹ کر لیا جس کی میں ایبرج نکالنا چاہ رہی تھی سو اب بات آتی ہے کہ اسے کیسے پتا چلا کہ ہم اس سیل کی ایبرج نکالنا چاہ رہے ہیں تو ایکسل میں جب ہم کسی بھی آٹو فنکشن کو use کرتے ہیں تو جس سیل کو ہم نے selected کیا ہوا ہوتا ہے ایکسل دیکھتا ہے کہ اگر اس کے bottom میں کوئی value ہو تو وہ اسے select کر لیتا ہے اگر اس کے اوپر کے جانب کوئی value ہو اسے select کر لیتا ہے اس کے بعد وہ left right دیکھتا ہے جس جانب بھی اس کے کوئی value ہو وہ اس کو automatically select کر لیتا ہے جیسا کہ یہ ہمارا ایکسل تھا میں اسے یہاں سے delete کر دیتی ہوں جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایکسل ہے جب ہم نے اس کے اوپر آٹو فنکشن اپلائی کیا تو ایکسل نے دیکھا کہ آیا اس کے اوپر کوئی ویلیو ہے جب اس کو اوپر ویلیو نظر نہیں آئی تو اس نے نیچے کی جانب دیکھا اس نے نیچے کی جانب بھی نہیں آئی پھر اس نے رائٹ کی جانب دیکھا تو اسے یہاں پہ ایک ویلیو نظر آگئی تو اس نے اس ویلیو کو آٹومیٹکلی سلیکٹ کر لیا تو اسی طریقے سے ہم آٹو کے فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں اب ہم اگین اسے سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد آٹو سم کے فنکشن پہ جائیں گے لائک یہ اس نے سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے سمپلی انٹر پریس کر دینا ہے تو دیکھیں ان تمام سیل کی ایوریج یعنی ان کا سم ہمارے پاس آ چکا ہے تو اس طریقے سے ہم آٹو کے فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں سے آٹو فنکشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں آٹو ایوریج بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کسی چیز کی ایوریج نکالنا چاہ رہے ہو تو آپ یہاں سے آٹو ایوریج یوز کر سکتے ہیں سو اب ہمارے پاس ایک نیچے اور ویلیو ہے لائک یہ یہ ہمارے پاس کچھ ویلیوز ہیں جو مختلف کنٹریز کی ہیں سو اب ہم نے ان کا سم نکالنا ہے آٹو فنکشن کی مدد سے تو ہم کیسے نکالیں گے ہم یہاں سے اسے سلیکٹ کریں گے سو اب ہم نے اسے سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سمپلی اس سل کو سلیکٹ کریں تو آٹو سل اس کو سلیکٹ کر لے گا اور اس کی ایوریج نکال دے گا اسی طریقے سے اس کے بعد آپ نیچے والے سل کو سلیکٹ کریں تو آٹو سل ان کو سلیکٹ کر لے گا پھر اس کی ایوریج آ جائے گے اور دوسرا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان تمام کو ایک ساتھ سلیکٹ کر لیں لائک میں یہاں سے اس کی سلیکٹشن کو سٹارٹ کرتی ہوں لائک ایسے تو دیکھیں میں نے اس کی ایک پوری row select کر لیا اور ایک پورا column select کر لیا سو اب ان تمام کے اوپر ہم auto function کو use کریں گے سو auto section کو use کرنے کے لیے ہم فارمولا کے tab میں جائیں گے اور یہاں سے select کریں گے sum کو تو دیکھیں ہم نے یوں ہی sum کے اوپر click کیا تو ان تمام کی value ہمارے پاس آ چکی ہے تو دیکھیں ہم نے simply click کیا اور ہمارے پاس اس کی تمام value آ چکی ہے یہ ہمارے پاس column wise value آ چکی ہے سو اسی طریقے سے ہمارے پاس ہر row کی value نیچے آ چکی ہے سو اس طریقے سے ہم auto function کو use کر سکتے ہیں سو یہ ہمارے پاس ایک فرضی value ہے میں اسے select کرتی ہوں select کرنے کے بعد ہم average پہ جائیں گے auto average select کریں گے like ایسے تو دیکھیں اس کی auto average آ چکی ہے سو اس طریقے سے ہم auto کے function کو use کر سکتے ہیں سو اس سے related آپ کا اگر کوئی بھی question ہو تو آپ comment section میں type کر کے ہم سے پور سکتے ہیں thanks for watching best of luck